بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ فیفٹی فائب جو ہے نا وہ کھولیں اس کے اندر سوال ہے ہمارے لئے کہ Here is a list of similes, metaphor and personification Can you identify them right as for simile, m for metaphor and p for personification کچھ وضاحت میں نے دیفوڈلز پڑھاتے ہوئے کی تھی مختصر پھر بھی بتا رہا ہوں جب کسی دو ناؤنز کا موازنہ آپس میں dissimilar سے کیا جائے جو آپس میں وہ مل نہ رہی ہوں اور as یا like استعمال کیا جائے تو ہم اس کو simili کہتے ہیں اور موازنہ بھی کیا جائے as اور like کے بغیر کیا جائے تو اسے ہم metaphor کہتے ہیں grammar کی روح سے اور اگر non living things کو living things یعنی non human being کو human being کی ہم خصوصیت دے دیں تو اس کو personification کہتے ہیں tips میں آپ یوں دیکھ لیں جیسے person person جو ہے یہ ایک انسان ہے یعنی انسانی خصوصیت آپ دے دے کسی غیر انسان کو تو اس کو personification کہتے ہیں تو آئیں اب ہم اس کو exercise کو کرتے ہیں اس کو ذرا آپ دیکھیں اور پہلے خود آپ سمجھنے کی کوشش کریں آپ time is money time is money وقت دولت ہے یعنی وہ time کا موازنہ کر رہا ہے دولت کے ساتھ without as are like نہ اس کے درمیان میں اس نے as استعمال کیا ہے نہ like استعمال کیا ہے تو اس کو ہم metaphor جو ہے نا وہ کہیں گے اور اس کے لئے ہم m کو استعمال کرتے ہیں نیچے دیکھیں بیٹا شہباز یہ as استعمال ہوا ہے as busy as a be اب یہ as استعمال ہوا ہے تو صاحب زہرہ یہ seemingly ہو جائے گا the wind is whisper wind is whisper ہوا کی سرگوشی ہوا کی سرگوشی اب آپ کو پتہ ہے کہ سرگوشی کسی کے کان میں کچھ بات کرنے کو کہتے ہیں یہ انسانی خصوصیت ہے یہ human being خصوصیت ہے جو اس نے ہوا کو دے دیا ہے تو اس کو ہم personification کہیں گے پھر نیچے دیکھیں as gentle as a lamb یہ پھر اس نے شاعر نے اپنی خوبصورت شاعری کے لئے as gentle as lamb استعمال کیا ہے تو یہ as استعمال ہوا ہے تو یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یہ seemingly ہوگا the sorry engine weised its death cuff خراب انجن نے آخری ہچکی لی خراب انجن ہچکی لینا آپ کو انسان ہچکی لیتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ خصوصیت انجن کو دے دی ہے تو اس کو ہم personification کہیں گے the heart آگے دیکھیں the heart of lion the heart of lion شیر کا دل نہ اس نے اس میں as استعمال کیا ہے اور نہ اس نے like استعمال کیا ہے تو اس کو بیٹا ہم کہیں گے metaphor اب دوسری طرف آجائیں the apple of my eyes the apple of my eyes تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایک طرف apple ہے اور دوسری طرف eyes ہے اور درمیان میں نہ تو کچھ نے as استعمال کیا ہے اور nine like ہے تو اس میں یہ ہو جائے گا ہمارا metaphor as cunning as fox یہ as آیا ہوا ہے تو آرام سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ simili ہے اور ادھر دیکھیں brown grass جب grass انتہائی پیاسا ہوتا ہے پانی مانگ رہا ہوتا ہے تو اس کی brown shape ہو جاتی ہے اور دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ یہ پانی مانگ رہا ہے brown grass was begging for water پانی کے لئے بھیگ مانگ رہا تھا بھیگ مانگنا انسانی خصوصیت ہے اس نے grass کو دے دی ہے ایک human خصوصیت کو غیر human کو دے دی ہے تو یہ ہمارا پرسانی فکیشن ہو جائے گا پھر دیکھیں as as and all تو یہ تو یہاں ایس آیا ہوا ہے تو آپ آرام سے سمجھ جائیں گے کہ یہ simili ہے تو اس طرح سے ہم نے یہ exercise جو ہے وہ complete کی ہے c والی اپنی شہری میں چاشن ڈالنے کے لئے اپنی شہری کو خوبصورت مزیدار لطف اندوز اس کے اندر روانگی پیدا کرنے کے لئے یہ بناتے ہیں تو جو آپ کے سلیبس میں ہیں وہ تقریبا چار سے پانچ ہیں تو ان کو آپ نے ضرور ان کو دیکھنا ہے اور اس کو ضرور سمجھنا ہے یہ آپ کے لئے بہت useful ہوگا مجھے شیئر علی کو اور قلب محمد کو اجازت دیں السلام ورحمت اللہ